دوستانِ زیوکار آج ہم لوگوں نے ایک چیز بہت پیچھے کر دی اگر ختمِ نبوت کی بات ہے تو انٹی کا دیانی بات ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد مرزا غلام احمد قادینی کو انٹروڈیوز کیا گیا کیوں کیا گیا؟ علامہ قفایت علی کافی نے سب سے پہلا جہاد کا فتوہ دیا تھا یہ سب یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے علامہ صاحب نحمد اللہ علیہ نے جب فتوہ دیا تو انہیں علماء کے پڑھخچے اڑا دیئے گئے توپوں کے سامنے باندھ کے اس دور میں اور کہا فتوہ واپس نے انہوں نے نہیں لیا پھر علامہ قفایت علی کافی کی کمیز اتاری کی اور جسم پہ استریاں پھیری گئیں اور وہ کوئلے والی کھاری استری ہوتی تھی ہے ڈالنس کی نہیں ہوتی تھی اور پھر جو چمڑی اتری اس کی اوپر برچے ڈالی گئے اور پھر وہ استری پھیری گئی اس کے بعد کہا فتوہ واپس دیجئے آپ نے نہیں لیا پھر آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لکھے جانے لگے تب آپ نے یہ کلمات لکھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن دے جائے گا وہ کیا تھا مرزا کاردیانی کہتا ہے کہ ایٹی فور سے نائنٹی کے قریب میں نے کتابیں لکھی جو میرے نام سے شائع ہیں لیکن جہاد بھی اتنی کتابیں لکھ چکا ہے کہ کئی علمانیاں بھری جاسے ہیں وہ کتابیں مختلف ناموں سے شائع ہوکے مختلف مساجد میں اور مدارس میں گئیں تعلیمی اداروں میں گئیں جس میں یہ تھا کہ جہاد کے نفس سب سے بڑا جہاد ہے یہ جو بارڈر پہ لڑتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں یہ آج کل جائز نہیں ہیں اب آپ سمجھ رہے ہیں لہٰذا جہاں تکبیر رسالت حیدری کی سزا بلند ہوتی ہے آج جو سالم دین کو غائب کر دیا جاتا ہے جو جہاد کی سزا بلند کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سزا بلند کیا کریں کہ الجہاد الجہاد لبائی لبائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے یعنی ہمارے اساس ہے ہماری بقاہ ہے ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آمد تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا لہٰذا آج میں گزارش کروں گا اسلام سے اپنے خطابات نے حضور کی ستائیس غزوات کا ذکر کیا کریں جہاں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شان کا ہم ذکر کرتے ہیں وہاں ہم فتح خیبر کے واقعات بھی سنایا کریں کہ کس طریقے سے اس کو بدبختوں کو شکست دی آپ اگر جتنے دوست کے خیبر ضرور چاہیے کہ سٹیٹیجیک پوائنٹ وی سے آپ دیکھیں کہ یہ پوسیبل ہے ہی نہیں اتنا اوپر جانا اور اوپر سے پیر پرسائے جا لے گولیاں تو ہوتی نہیں تھیں تو ان چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے حضور نے جو غزوات میں حصہ لیا ان کو انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور قوم کے رول موڈل ایسے بناو بچوں کو سلانے سے پہلے بتاؤ کہ بیٹا کسی دور میں کوئی محمد بن قاسم بھی تھا کہ جب ایک بہن کو ضرورت پڑی تھی تو وہ سندھ سے پورا لشکر لے آیا کسی دور میں کوئی نور الدین زنگی بھی تھا کہ جب گستاخ کی خبر ملی تو اسے باصل جہنم کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتا ہوا پھرتا تھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھنا اس کام کے لئے اپنی قسمت پر نازہ ہوتا تھا اس قابل بناو کہ کل کو آپ کا بچہ جب سکول جائے تو اس سے ٹیچر پوچھے کہ بیٹا کیا بننا چاہتا ہو تو وہ جواب دے کے میم میں آرمی شیف بننا چاہتا ہوں تو وہ پوچھے کہ اچھا بیٹا سو یو وانٹو بکم جنرل مشرف وہ بولے سو یو وانٹو بکم جنرل